یہ کیا ہو رہا ہے انصاف اتنا مشکل کیوں ہو گیا نائنصافی بھی ہو رہی ہے انصاف کے اداروں سے آج آئین میں جو عدلیہ کی آزادی کا ذکر ہے آج اسی آزادی کو قتل کیا جا رہا ہے اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس انداز سے جو پہلی ڈیٹ پر فیصلہ ہونا چاہیے تھا دنیا ہر کیس میں ملتا ہے آج پھر اس کو آگے بڑھایا جا رہا تھا اور انصاف میں ڈیلے کیا جا رہا تھا خان صاحب کو زیادہ زیادہ اندر رکھنے کے لیے اور اس کے بعد اب سنایا ہے کہ سائیفر کیس میں بھی کیونکہ ڈراما ہے سائیفر کچھ بھی نہیں ہے ایک ڈراما ہے اس کے اندر بھی گرفتاری شاید ڈال دی گئی ہے اور گزشتہ روز جو ایڈیشنل سیشن جج کٹک میں جو رپورٹ دی ہے خان صاحب کے جیل کے سیل کے بارے میں اب تو پتہ چل جانا چاہیے کہ عدلیہ کا زیلی ایک جج صاحب فرما رہے ہیں یہ خان صاحب سے غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے کون کیمرے لگاتا ہے میں نے بھی جیلیں گاٹی ہوئی ہیں ایسے لیٹرین اور باتروم کے سامنے کیمرین لگا کرتے یہ پتہ چلتا ہے کہ انتائی گھٹیاں دشمنوں سے مخالفین سے پالا پڑ گیا ہے اتنا گرے ہوئے لوگ کہ جیل کے اندر جانے کے بعد بھی انہیں تکلیف ہے عذیت دینا پسند کر رہے ہیں خان کو توڑنا چاہتے ہیں لیکن خان کا آج بھی میسج آگیا ہے کپتان کا آج بھی میسج آگیا ہے حقیقی آزادی کے لیے میں بھی کھڑا ہوں پوری قوم بھی کھڑی رہے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں پوری قوم کو سوچنا چاہیے ایک شخص نے پوری قوم کے لیے اپنی زندگی اپنی آزادی اپنا سب کچھ دعو پہ لگا دیا ہے اب قوم کو تو سوچنا پڑے گا اور سپریم کورٹ کو دیکھنا پڑے گا یہ کیا ہو رہا ہے اسلام آزادی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے مقلع سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے کھانا نہیں ہے سیل برے حال کے اندر ہے اور ہم نہیں کہہ رہے ہیں ان کے اپنے جد ساتھ کہہ رہے ہیں ممنان خان صاحب کو فوری طور پر رہا کیا جائیں